اگلے دن آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائیمز میں انگولڈ ہیں کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کی انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی پیسے بھی وہی سے کماتے ہو کھاتے بھی وہی سے ہو نمسکر دوستو سوادت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیسٹل ریجیمنٹس میں یہ آپ کو پتا ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹس بہتری نیوز لے کر آتے رہتے ہیں ویسی ہی ایک لیٹس نیوز کے ساتھ پھر آجیر ہوئے آپ کے سامنے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر اب بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر آپ دوستو ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں پلی جمعہ پولو کر لیجئے تو دوستو نیوز آریا پاکستان سے پاکستان کے حالات آپ سے بھی جانتے ہیں بھوکمری بری بھی تو چلی رہے پاکستان میں ساتھ میں ایک نئے پروپگنڈے بھی آئی دن پاکستان میں آتے رہتے ہیں جیسے کی اب پروٹیسٹ بھی کتنی چل رہے پاکستان میں اور پروپگنڈے ہوگا تو نامی مت لیجئے کیونکہ کسی بھی دیش کے لیے کوئی بھی پروپگنڈہ پہلانا پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی کو لیتے انہوں نے ایک نئے پروپگنڈہ کیونکہ کسی بھی مدد کرتا ہے پاکستان اور یو ای کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ دیکھیں کہ صرف اسی چیز کو دیکھ لیں کہ انڈیا اور یو ای کے کتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا اور یو ای تقریباً سو عرب ڈالر کی ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان ہر سال جاتا ہے اور یو ای کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں رول آور کرنے ہیں ہم نے ہمیں یا ہمارا جو کرز ہے اس کو رول آور کر دیں یا ہمارے جو پیسہ ہے وہ ہمارے سٹریٹ بینک میں ڈال دیں تا کہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں یہ ہم کہتے ہیں لیکن پاکستانیز جو دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یو ای میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یونائٹیڈ ایرب ایمیرٹس کی کیا اپروچ ہے آپ کو پتہ یو ای کے جو کونسل جنرل ہے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمی تھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے سیاستانوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں یہ جو چیز ہے اس چیز کو وہ بار بار ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ نیگٹیو پروپیگنڈا خدا رہا ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو جب آپ اتنا پیسہ کماتے ہو جب آپ اربوں ڈالر یو اے ای سے لے کے جاتے ہو ایک جو بھی بندہ دبائی میں آتا ہے شارجہ میں آتا ہے جتنے بھی جو سات سٹیٹس ہیں وہاں پہ آتا ہے اس کو ہم کیا کیا نہیں دیتے پاکستانیوں کی زندگیاں یو اے ای کے اندر کتنی بہتر ہو گئی ہیں اگلے دن آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائمز میں انگولڈ ہیں کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلافی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کی انسٹیٹیشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی پیسے بھی وہی سے کماتے ہو کھاتے بھی وہی سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو کیوں کیوں کرتے ہو ایسے کیوں کرتے ہو ایسے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے میں تسیز کو نہیں جان سکتا تقریباً کہا جا رہا ہے کہ دوسو ملکوں کے لوگ جو ہیں جن کی ڈیفرنٹ نیشنالٹیز ہیں جن کے ڈیفرنٹ مذاہب ہیں جن کے ڈیفرنٹ قومیں ہیں وہ کیا ہوا ہے بیسیکلی ہوا میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہوا کیا کیوں یو اے پریشان ہے پاکستانیوں سے دو وجہات ہیں جو میجر وجہات ہیں جن کو پاکستانی سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے یو اے پہ پر پرپاگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے ایک ابراہیم اکورڈ جو ابراہیم اکورڈ ہوا تھا ڈانلڈ ٹرم کے زمانے میں جس پہ یو اے نے ازرائیل کو ریکنائز کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ساری سٹوری اس کے اوپر ہم نے بڑا ایکسٹینسیولی بات کی ہوئی ہے اس ابراہیم اکورڈ کے اندر ابراہیم اکورڈ کے اندر اس ابراہیم اکورڈ کے اندر جب ازرائیل ریکنائز ہو گیا تو پاکستانیوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ عالم اسلام بھگ گئی ہے عالم اسلام کے لیڈر بھگ گئے ہیں عالم اسلام جو ہے وہ رہی نہیں یو اے نے کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ سوبرن ملک ہیں ہمارا جس سے دل کرے ہم تعلقات رکھیں جس سے دل کرے تعلقات کو ختم کر کر ایک بات دوسری بات دنیا میں جو تعلقات رکھے جاتے ہیں وہ اس بیس پہ نہیں رکھے جاتے کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا آپ جیو ہیں دنیا میں تعلقات جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہو کر رکھے جاتے ہیں آپ کسی کا رنگ دیکھ کے تعلق نہیں بناتے ہیں میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کہہ رہا ہوں آپ کونگو سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایتھیوپیا سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ آپ کا رنگ کال ہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے برطانیہ میں امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے ان کالونیز کو فرانس میں بہت سارے ممالک نے ایسے کیا ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ان کی جو الیٹ تھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ایسی حرکتوں سے ایسی چیزوں سے ایک تو پاکستانیوں کو یہ سمجھنا اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کووڑ چل رہا تھا لیکن کووڑ میں انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانیوں کو ویزے بان کر دیئے جو پاکستانیوں کو ویزے بان کر دیئے اور انڈیا کے بان نہیں کیے اچھا انڈیا میں اس وقت زیادہ لوگ مر رہے تھے بکاوز کووڑ پاکستان میں لوگ بھی کم مر رہے تھے پاکستان کے ویزے بان کر دیئے سمجھنا ہے یہ ہوا کیا بات میں پتا چلا ایمراتیس نے بتایا پاکستانی اکومت کو اصل میں ہم نے جب اسرائیل سے تعلقات نوملائز کی ہیں تو ہمیں خطرہ یہ ہے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کچھ دماغی نہ کر دے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات پر وہ خراب ہو جائیں اور ہمارا ملک کی بدنامی ہو تو ہم روکنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو یہاں بھی آنے پہ ایک بات دوسری بات وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یو اے کے خلاف پرپیگنڈا جروع کر دیا کہ یہ وہ ملکی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے یہ وہ چیز ہی نہیں ہے اب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے میں میں پاکستان کے قصور بات ہے تو وہ کیسے دیکھیں پاکستان کی جو پلٹیکل کلاس اور ہمارے سیاستانوں نے ہماری عوام کو اتنا چارچ کر دیا ہوں مذہبی بنیادوں کے اوپر ہم دنیا کو دیکھتے ہی مسلمان پرو مسلمان اور انٹی مسلمان ہیں ہم دنیا کو اس لین'd سے نہیں دیکھتے کہ یہ انسان ہے ہم دنیا کو اس لین'd سے نہیں دیکھتے کہ یہ بھی برابر ہے ہم کہتے ہیں مسلمان ہے تو عفظل ہے باقی ہے تو جو مرضی ہے نیچے یہ ایک تو مسلمانوں کے اندر یہ جو چیز ہے حالانکہ ہمارا مذہب تو ایکوائلٹی کی بات کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ایکوائلٹی کی بات کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے لیکن ہمارے جو مولوی ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ ساری حرکات اور سکنات کرنے شروع کر دی مجھے تو بہت ہی زیادہ میں سچی بات بتاؤں دکھ ہے مجھے تکلیف ہے مجھے ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ کیا ہوئی جو سب سے امپورٹنٹ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ جو تھے پاکستانی انہوں نے دیکھا کہ انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پہ انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پہ اور جب مندر بنایا ہے تو اس مندر کی بنایا ہے انہوں نے کہا چھے یہ تو ہندو ہو گئے ہیں یہ تو ہندو ہو گئے ہیں یہ ہندو ہو گئے ہیں یہ مسلمان نہیں رہے ہیں یہ پاکستانی ہے یہ امراتیس جو ہیں دیکھئے انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ سینگوگ بھی بنا لیے ہیں مندر بھی بنا لیے ہیں گرجہ گر بھی بنا لیے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کی اندر یہ ملک براروی کا شکار ہو گیا ہے یہ ملک ایسے انہوں نے کہا جاؤ یار کام کرو اب ہوا کیا بیسیلی یہ یو ای کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھیک ہے کہ وہ کہ آپ ہمیں ہمیں تنقید کر رہے ہم نے مندر بنایا ہے اصل میں تو یہ بھئی اور امرات میں کیا یو ای میں کیا ہو رہا ہے یو ای میں کاروبار ہے بزنس ہے لوگ بھوکے جاتے ہیں امیر ہو کے آتے ہیں نوکلیاں کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ کیا رہا ہے وہاں پہ اس نے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس نے جو ڈیپلومیٹ ہے بخیت اتیق اس نے کیا کہا ہے پاکستانیہ کو اس نے کہا پہلے اپنے نوردن ایریاز میں جایا کرو دبائی جانے سے پہلے اس کا کیا مطلب ہے اس نے کہا دیکھیا ہے جس کو تمہارا بہت اچھا دل کرتا ہے نا جانے کو جو تم کہتے ہیں تمہارا بہت اچھا لاکہ ہے ترہا ادھر سے ہو کے تو ہوا ایک دفعہ تمہیں پتا چلے وہ نوردن ایریاز کیسے ہیں وہ گلگت بلتستان وہ کیسے ہیں بسیکلی تو وہ کہنا چاہ رہا تھا انفرسٹرکچر کوئی نہیں ہے کہ تمہارا ملک خوبصورت ہے ٹھیک ہے نوردن ایریاز گلگت یہ سارے لاکے بہت خنزا یہ لاکے absolutely beautiful ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا کے اور ملکوں میں بھی تو خوبصورتی ہے نا یار لوگ خوبصورتی دیکھنے تو نہیں آتے آج کے زمانے کے لوگ چمک دیکھنے آتے ہیں سیدھی سی بات ہیں جو سچی بات کرنی چاہیے جو سچی بات کرنی چاہیے تو آج کے زمانے میں لوگ چمک دیکھنے آتے ہیں تو انہوں نے کو آپ کو چمک آتی ہے یو اے میں نظر گالیاں دیتے ہیں یو اے کو کیوں بھائی اس کے کیا بات ہے اور اب پھر کیا ہوا اس کے بعد جو ہماری اب تو دیکھا دوستو آپ میں پاکستان کی تو یادتی ہے کہ کسی بھی دیش کے قلعہ کچھ بھی پروپگرنڈا کر دیتا ہے حالانکہ وہ ہمیشہ سے برابری ہمیشہ سے بھارت کی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن برابری کرے گا گناہ دے جہاں جسٹر کے ساتھ میں بھارت کا wapar verbo ڈالر کا ہے یو اے کے ساتھ میں اور اسی کو علی کر پاکستان وہاں سے دوڑر اس سے کرجہ لیتا ہے Hat הכar مدد بھی لیتا ہے بھی دیا مدد بھی لیتا ہے کیونکہ ان کے پاکستان کی کمک تو ہمیشہ سے خالی رہتا ہے اس بینکوں میں اگر کیس دکھانا ہے کرجے کے لیے تو بھی اسی۔ ماہے پر کار Covid test سے لیتا رہتا ہے اور Kafeem 53 baires پاکستان میں مدد کرتا ہے جب بھی پاکستان میں کوئی عبد آتی ہے تو دوستو نیوز آپ کو کیسے لگے ہیں میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کا جلدی آجیر ہوتے ہیں ایک نئی نیوز کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائیں جے بارت